دیش کو ایک شراب لگا ہے ریلیجیس نیشنلیزم کا اگر پیدا ہوتے ہوئے نہ آپ نہ ہم نہ یہاں پہ بیٹا کوئی بھی انٹرنس اگزام دے کے نہیں آئے کس مذہب میں پیدا ہونا ہے کس جاتی میں پیدا ہونا ہے کس دھرم میں پیدا ہونا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد اس دھرم کو لے کر اس سامپردائی راجنیتی کا سہارہ ہمیں کیوں لینا پڑ رہا ہے کیونکہ سر ابھی چھوٹے بچے بھی چھوٹے معصوم بچے بھی معصومیت چھوڑ کر پوچھنے لگے مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے گیارہ سال کی بچی جس کے باپ کو گستے پہ گسیتے ہوئے مار دیا گیا اس گیارہ سال کی بچی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر چھپن انچ کی سینے میں ایک دل ہے انسان کا تو وہ انسان کیا اس گیارہ سال کی بچی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے گا کہ ہاں ہم میں کوئی کمی رہ گئی ہے دوسری بات سر اپنے دیش کو اکشراپ لگائے ریلیجیس نیشنلیزم کا اگر پیدا ہوتے ہوئے نہ آپ نہ ہم نہ یہاں پہ بیٹا کوئی بھی انٹرنس اگزام دے کے نہیں آئے کس مذہب میں پیدا ہونا ہے کس جاتی میں پیدا ہونا ہے کس دھرم میں پیدا ہونا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد اس دھرم کو لے کر اس سامپردائی راجنیتی کا سہارا ہمیں کیوں لینا پڑ رہا ہے کیونکہ سر ابھی چھوٹے بچے بھی چھوٹے معصوم بچے بھی معصومیت چھوڑ کر پوچھنے لگے ہے مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے نہ صرف ہندو مرا نہ صرف مسلمان مرا ان دنگوں میں اگر کوئی مرا تو انسان مرا جو خون بہا وہ نہ ہندو کا بہا نہ مسلمان کا بہا وہ خون انسان کا بہا جو لاشے نالیوں میں ملی ان لاشوں کی طرف نہ صرف ہندو کی نظریہ سے دیکھا جائے بلکہ ان کی طرف اس نظریہ سے دیکھا جائے کہ ان لاشوں میں جب پران تھے تو وہ کسی کا بھائی تھا کسی کا بیٹے بٹھا تھا کسی کا پتی بھی تھا اس میں نقصہ پروپرٹی کا ہوا جان و مال کا ہوا لیکن اس کے ساتھ دیش کی گریمہ کی بھی بہت بڑی شتی پہنچی ہے اس دنگوں کی پاش بھومی پہ کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں بہت ہی سادھارن سے سوال ہے was ڈلی پولیس not capable to control the situation and if yes if ڈلی پولیس was capable of controlling the situation why it did not exercise its ability in full capacity ایک سوال بہت سادھارن سا سوال ہے دوسرا سوال ہے امریکی راشترہ دیکھش کی وزٹ جیسی وی وی آئی پی مومنٹ کے مددے نظر انٹیلیجنس کے انپوٹس میں کوئی کمی تھی اگر کوئی کمی نہیں تھی تو کیا ان انپوٹس کو نظر انداز کر دیا گیا تیسرا سوال ہے could the hate speeches not be controlled بیان بازی ہو رہی تھی ہر کوئی اپنے مند کی بات بول رہا تھا ان پہ کوئی بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی تھی اور چوتھا سوال ہے کہ اس سب کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے اور وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ان دنگوں کے اگر کچھ ریزنز دیکھے جائے عدیقش مہدہ ہے تو ان میں hate speech provocation confrontation c.a.protest mass mobilization and religious nationalism hate speeches دینے والوں سے کیا ہم کبھی پوچھیں گے کہ جو بچے انات ہوئے ہیں جو بہنیں ودھوا ہوئی ہیں ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واپس ایک بار یہ hate speeches دینے والے لوگ اپنی speeches کی گلتی کو قبولیں گے کیا وہ گیارہ ساتھ کی بچی جس کے باپ کو گرستے پہ گسیٹتے ہوئے مار دیا گیا اس گیارہ سال کے بچی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر چھپن انچ کی سینے میں ایک دل ہے انسان کا تو وہ انسان کیا اس گیارہ سال کے بچی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے گا کہ ہاں ہم میں کوئی کمی رہ گئی ہے دوسری بات سر اپنے دیش کو ایک شراب لگائے ریلیجیس نیشنلیزم کا اگر پیدا ہوتے ہوئے نہ آپ نہ ہم نہ یہاں پہ بیٹھا کوئی بھی انٹرنس اگزام دیکھ کے نہیں آئے کس مذہب میں پیدا ہونا ہے کس جاتی میں پیدا ہونا ہے کس دھرم میں پیدا ہونا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد اس دھرم کو لے کر اس سامپردائک راجنیتی کا سہارا ہمیں کیوں لینا پڑ رہا ہے کیونکہ سر ابھی چھوٹے بچے بھی چھوٹے معصوم بچے بھی معصومیت چھوڑ کر پوچھنے لگے ہیں مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر دیش کا یہ عالم ہے تو اس دیش کا بھوشش اجوال کیسے ہوگا یہ سوال اس دیش کے آج ذہن میں آتا ہے تیسرا ایک بہت اہم مدہ وہ سی اے پروٹسٹ کا کورنمنٹ کے ایک بہت پیارہ نارہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس میں اس حدن سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دیش کی سب سے بڑی مائنورٹی کے دل میں کچھ شک ہے کچھ سندے ہے تو کیوں ہم اس سندے کو نہیں نکال سکتے کیوں ایک سوماد نہیں کر سکتے کیوں ان کے دل میں وہ وشواس نہیں پیدا کر سکتے کیونکہ اگر سب کے دلوں میں وشواس نہیں ہوگا تو کہاں سے سب کا ساتھ ہوگا اور سب کا ساتھ نہیں ہوگا تو کب سب کا وکاس ہوگا اور اس پارش بھومی پہ میں مہاراشتہ کی مہا وکاس آگاڑی سرکار کا عبیرندن کرتا ہوں اس بات کے لیے کیونکہ جیسے ہی شاہین باق جو اُلےک ہویا ایسے پردرشن ایسے دھرنے مہاراشتہ میں کئی جگہ پہ ہو رہے لیکن مہاراشتہ دو منصر مہاراشتہ گورنمنٹ میں ایک سوماد بنایا رکھا ہے ایک ڈائیلوگ بنایا رکھا ہے اس لیے وجہ سے بھائی چارہ اب بھی وہاں پہ مہاراشتہ میں ویسے کی ویسے قائم ہے انت میں میں صرف ایک ہی بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایسا ایک واقعہ ایسا ایک انسیڈنٹ اپنے دیش میں ہوا تھا تب شدہ اٹل بہاری واجپی جی نے وہاں کی سٹیٹ گورنمنٹ کو ایک نصیحت دی تھی راج دھرم کا پالن ہو میں صرف وہی یاد دلا کے اس صدن سے درخواست کرتا ہوں اس پورے معاملے کی نیائی جانچ ہو اور نشپکشتہ سے جانچ ہو کر جنہیں بھی آہد پہنچی ہے انہیں اچھی طرح سے ریہابیلیٹڈ کیا جائے دھنیواز